السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بعد سوال یہ آ رہا ہے کیا سینٹیزر کا استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں بھی تو الکوہل ہوتا ہے اور سینٹیزر استعمال کر کے مسجد میں جانا پھر نماز پڑھنا کیا یہ تمام چیزیں جائز ہیں دیکھئے سورہ نیسا نئی سورہ انام آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ عَلَّا تَعْقُلُ مِمَا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصُّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَذْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ترجمہ کیا ہے اس کا اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حلانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کے نام تو بتا دیئے ہیں کہ کون کون سے جانور حرام ہے لیکن اگر تمہیں سخت ضرورت پڑ جائے مجبوری کی حالت میں وہ حرام چیز بھی تمہارے لئے حلال ہو جاتی ہے جائز ہے اسے کھا لینا اس آیت کے تحت کئی علماء یہ فتوہ دیتے ہیں آج بھی جو ہم سینٹیزر کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک مجبوری ہے مجبوری اس بات کی ہے کہ ہمارے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے یا کسی خریب بیٹنے سے یا کوئی چیز پکڑنے سے کیا ہے ہم کو ویرس لگ سکتا ہے یہ کرونا کی بیماری پھیل سکتی ہے اس لیے سینٹیزر کو بار بار استعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے یہ مجبوری ہے بیماری کے پھیلنے سے اپنے آپ کو بھی بچانے اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے یہ ایک مجبوری ہے تو مجبوری کے تحت سینٹیزر کا استعمال کرنا جائز ہے بہتر یہ ہے اور بھی بہتر یہ ہے کہ سینٹیزر کے علاوہ اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ نہیں میں سینٹیزر استعمال نہیں کروں گا کیونکہ آلکاہل ہے تو بہتر یہ ہے کہ مسجدوں کے پاس سابون رکھے جائے سینٹیزر کی جگہ سابون رکھے جائے یا پھر اگر گھر سے ہی نکل رہے ہیں تو فوراں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح اچھی طرح بہت دیر تک 20 سے 25 سیکنڈ تک جہنا سابون سے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھولے اور مسجد کو جائیں نماز پڑھ لیں اور فوراں آنے کے بعد پھر سے اپنے ہاتھوں کا اچھی طرح سابون سے ہم لوگ ہاتھوں کو دھولے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکے تو بہرحال علماء کا فتوہ یہ ہے کہ مجبوری کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم سابون کا استعمال کریں اور بھی اچھی بات ہے